السلام علیکم پیارے ویورز آج آپ کو ایک اور میں تریحی مقام پہ لے کے آئے ہوں یہ وہ باغیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں تین سو پودے لگائے تھے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ ہے اور یہ دیکھیں یہ تمام جو خجوریں نظر آرہی ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجوروں کے پودے لگائے تھے اور یہ تمام طرف یہ آپ کو یہ خجوروں کا یہ باغ نظر آرہا ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے خجوریں بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ باتکیں ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائیں ہیں یہ پشاور سے آئے ہیں اس باقی زیارت کے لیے اور یہاں سے یہ خجوریں بھی یہ پرچیز کرتے ہیں مختلف آجی اکرام جو ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا سر یہاں پہ ہم لوگ تو آئے ہوئے ہیں قطر سے قطر سے ماشاءاللہ بیسے قطر سے آئے ہوئے ہیں پاکستان کے پشاور کے پشاور کے ماشاءاللہ اور آپ کا اگر نیم کیا جی فضل رہیم اور آپ سر ناصر ماشاءاللہ اور آپ بھائی سب آدم آدم اور سر آپ کا محمد محمد ماشاءاللہ اور کیسا لگا آپ کو یہ سارا ایریا یہاں پہ آپ زیارت کر رہے ہیں مسجد نبی میں باقی جو مقام ہیں بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سب کے لئے دعا کریے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور آپ کے جو زیارتیں اس کو قبول کریں آمین بہت بہت شکریہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ یہ یہ بطک ویرہ بھی ہے اور مختلف یہ جانور یہاں پہ انہوں نے یہ یہاں پہ پالے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ مسلسل یہ پانی چلتا ہے اس طرف سے وہ سامنے اس طرف وہ پانی کہ یہاں پہ پانی چلتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے در سے آتا ہوا گے سر یہ سارا حضر سلیمان فارسی یہ بھاگ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ یہاں پہ پودے لگائے تھے یہ تمام اور یہ کچھ حاجی اکرام کے لئے بیٹھنے کے لئے انہوں نے انتظام آت کیا ہوا ہے یہ کلین بچھا ہوا ہے اور صاحبوں پر آہ کیا کہتے ہیں ان کی یہ ہیں کرسییں رکھئے ہیں یہاں پہ صوفہ لگا ہوا ہے کہ کچھ فیملییں آتی ہیں زیارت کے لئے تو یہاں پہ یہ ان کے لئے یہ انتظامات کیے گئے ہیں اور ناظرین یہ تمام جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ حضر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ بھاگ ہے اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے جو گھٹلی ہیں وہ میں نے ابھی انفرمیشن لیے کئی وہ لگائی تھی اور یہ سارا باگ تھا اور بلکہ اس طرف آپ کو شاید امارت بھی نظر آ رہی یہ یہ سارا یہ حضر سلیمان رضی اللہ اللہ جو کے خجوروں میں لگائی گئی تھی یہ بہت بڑا اب بھی تو انہوں نے مختلف بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی باگ خجوروں کا اور میں مزید آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں اس طرف کر کے یہاں پہ اس طرف کر کے جو کنوہ مبارک یہاں پہ اس طرف جو پہلے اس کنوے سے پانی دیا جاتا تھا میں آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جاتا اس طرف سے پانی آرہا جو کہ جا رہا یہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ اور یہاں سے ہوتے ہوئے پانی یہ جو نالی یہ یہ سارے باگ کو لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بتک ویرہ بھی یہ ہاں پہ رکھے ہوئے مختلف یہ سارا حضور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو کا یہ باگ ہے یہ دیکھیں یہ پانی میں یہ بتک ویرہ اس میں نہا رہی ہیں اور اپنی خوراک ڈون رہی ہیں اور یہ مختلف جانور ہیں اور یہ تمام یہ جو ایریا یہ حضور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو کا یہ باگ تھا اور یہ ہمارے پاکستانی حضرات آئے ہوئے یہ پہ زیارت کے لیے یہ ماشاءاللہ حضور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو کے باگ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے کہاں سے آئے آپ سر انڈیا سے ماشاءاللہ جی اور وآلیکم سلام کیسے آپ سر کتنا اٹھ سا ہو گیا آپ یہاں پہ بہت اچھی بات ہے تو اس کے مطلق کیا جانتے آپ جب سلمان فارسی کے ساتھ ہر سر اللہ تعالی کے ساتھ آئے تھے جی 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 دعا کی دی تھی اس کے بات سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے خجور سونے کے مارے بکھتے ہے مطلب جیسے خجور ماشاءاللہ بہت مہینگے بھی اور بہت خج سے بخامی جی کے بہت ماشاءاللہ بہت 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 مہینگے ساتھ آپ ساتھ پہد ماشاءاللہ اور آپ بھی انڈیا سے بلانگ کرتے چلیں بہت ہی 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 بہت بہت اچھے ساتھ بہت 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 قسم کے جانور ہے جو یہاں پہ بڑے قسمت والے ہیں ان کو یہ سعادت ملی ہے اور آج میں نے بھی تھوڑی سی احمد کی اور یہاں پہ یہ باغ کی زیارت کرنے بھی آؤ اور کروانے بھی آؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے بڑے مزے سے یہ گھوم رہے ہیں اور اپنی خوراک تلاش کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی السلام علیکم جی سر کیسے ہیں سر آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں آج کتنا عرصہ ہوگی آپ کو اور یہ اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں اور میں معلوم یہ سمان فاتھی کا باغ یہ بول لوگ بولتے ہیں آج 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 اور سندھی بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور بڑی سعادت والی باغ بات ہے آپ کو اس باغ میں کام کرنے کا موقع مل بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر کا ایک جوڑا ہے جو کہ اس باغ میں خوراک تلاش کر رہا ہے اور یہ پانی جو کہ اس باغ کو لگانے کے لیے جو یہ یہ پانی ماشاءاللہ اور اس کے اوپر دیکھیں گے ان کے اوپر پڑ رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈا تھنڈا پانی اور اس پہ پھلیں بڑی خوشی سے اور یہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا یہ پورے باغ کو لگ رہا یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سب اس طرف اور پیارے ویورٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اب میں آپ کو کو لے کے چلتا ہوں اور یہ کو ہے جو یہ ریڈ کلر کی آپ شیڈ نظر آ رہی گے اس طرف یہ کو ہے جو کہ پہلے یہاں سے پانی لگایا جاتا تھا اس باغ کو اور اس کے اندر بھی آپ کو ناظرین یہ پرندے نظر آ رہے ہیں اس میں مختلف یہ بتک کے بچے ہیں جو کہ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ حضرت سلیمان فارسی کے باغ کے اور یہ اس طرف کر کے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کنگ آ ہے جس سے پانی لگایا جاتا تھا میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں یہ سارا باغ ہے ماشاء اللہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ انہوں کے لیے اور یہاں پہ یہ خجوریں بھی سیل کرتے ہیں میں آپ کو بھی وزر کرواتا ہوں اور یہ یہ ہوتھتے ہوئے آپ کو اور یہ سارا باغ بائر والا ایریا میں دکھا رہا ہوں اور یہ سے آپ جب نکلتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارت ہے یہ دیکھیں ہے یہ دیکھیں یہ یہ جہاں سے اس باغ کو پانی لگایا جاتا تھا حضر سلمان فارسی اور اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور باغ نظر آ رہے ہوں گے یہ سب زیارت کے لیے اور خجور خریدنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ یہ ایک شاپ بنی ہوئی ہے جہاں پہ اس باغ سے جو خجور ہاصل ہوتی ہیں ان کو سیل کیا جاتا ہے اور جو حضرات جانتے ہیں وہ یہاں سے خجور پر چیز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی لگایا جا رہا ہے اس پار کو بھی یہ جو باغ ہے اور ناظرین نماز اثر کے وقت ہو گیا تھا نماز کا تو یہ اس کے باغ کے اندر یہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے تو جس پہ ابھی میں نے نماز اثر نمازی حضرات کے لئے یہ لوہ یاسم یہ دیکھیں اسلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ اس باغ میں آپ کام کرتے ہیں اور کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں پاکستان سن سے ہوں اور آپ کا گوڑ نیم محمد حنیف اور یہ سر آپ کیا پرائسز ان خجور کی اور ان کی کیا خاصیت ہے جن کے مطلق یہ باغ اچھا اور ان کی کیا اقسام اور پرائسز ہیں یہ مجدول ہے یہ پچاس کا کلو ہے اور یہ چھوٹی سائز میں یہ شرق روتانہ ہے اور یہ کلمی ہے 35 کلو ہے اور یہ رشود یہ 30 کلو ہے اور یہ شرب ہے یہ بیتی سے اور یہ بغیر بیج والی یہ بیتی سلکہ کے لئے اور یہ جس میں ڈبی پڑی ہوئی ہے یہ نر خجور کا پوڑر ہے خجور میں میل فیمیل ہوتا ہے یہ میل کا پوڑر ہے یہ خاص لوگ اس طرح سے یوز کرتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی یہ خاص لوگ کے لئے دینے والی کی ذات ہے لیکن بہت لوگ کو اس میں فائدہ ہو گیا ہے یہ یعنی ہم لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتے وہ یوز کر سکتے ہیں لیڈیز یا جن یہ دون یوز کر سکتے ہیں اچھا کیسے استعمال کیا جاتا ہے دودھ میں ملا کے پیتے ہیں دودھ میں کتنی اس کی مقدار چھوٹی چائے چمچ دودھ میں 20 دن دن دبی میں اچھا اور یہ کتنے کی ہے یہ 50 دبی 50 دبی بہت مہربانی اور اس میں جو کنوہ کس طرف ہے میں دیکھا ہوں یہ دیکھ رہے روڈ کے اوپر 1400 سال پہلے دور کنوہ ہے جہاں پر یہ ریڈ پٹی لگی ہے اس کے اندر میں کنوہ ہے کنوہ ہے اور یہ بگی چاہے پانی بھر کے یہاں پہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ نے اپنے ہاتھ درکھ لگے دے اور سلمان فارثی کو یہاں سے آزد کر گیا تھا یہ پہلے باغ یہودی کہا تھا سلمان فارثی یہاں پہ غلام تھے یہودی کے یہاں پھر ان کو اجازت نہیں تھی جانے کیلئے نہ گھومنے خریدہ ہوا غلام ہے یہاں میں 300 پودے لگا درخت بڑے ہوں گے پھر میں اس کو آزد کروں گا پھر ہمارے آقا محمد صلی اللہ نے یہاں پہ 300 پودے لگا اور ایک رات میں بڑے ہوگئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ اللہ نے ان کو یہ موجزہ عطا کی ہے بہت مہربانی اللہ خوش شکریہ آپ بہت شکریہ یہ دیکھیں ناظرین یہ پانی ہے حضرت سلیمان فارسی کے یہ باک وہ لگ رہا یہ پبلک زیارت کے لیے آتی ہے اور ساتھ میں خجوریں بھی یہاں سے پرچیز کرتی ہیں اور یہ یہ دیکھیں یہ اس طرف کر کے گاڑی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ یہ سب خجوریں خرین کے لیے اور زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ ابھی ناظرین میں واپس باہر کی طرف جا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتا جان دیکھوں کس کا راستہ کس طرف ہے یہ دیکھیں بہت ساری یہ فیملی یہ گاڑیوں میں زیارت بھی کرتی ہے اور یہ اچھی نسل کی خجور حضرت سلمان فارسی کے باگ کی وہ لے کے جاتی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ لگائی تھی وہ اس یہودی نے یہ کہا تھا آپ صلی اللہ کو ازاد کروں گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے وہ 300 خجور کی گھٹلی یں لگائیں اور وہ ایک رات میں ہی بڑی ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی کو ازاد کروا لیا اس یہودی سے اور ناظرین کیونکہ باہر یہ دھوپ اور کیمرہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس پہ انڈیکیشن آ جاتا ہے اس لئے شاید میں باہر سے آپ کو اس کی ویڈیو نہ بنا پاؤ لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں السلام علیہ سیدی یا رسول اللہ والا عالی کا صحاب یا حبیب اللہ اور یہ روڈ جاتا ہے جو باہر کی طرف میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہاں سے ہوتا ہوئے اس سائیڈ پہ جانا ہے اور یہ کونہ ہے جہاں پہ حضر سلمان فارسی باغ کو یہ پانی لگایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی یہ باغ ہیں یہ خجور وں کے بتائے جاتا ہے یہ سارا ایریا پہلے حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ تھا لیکن اب انہوں نے کچھ تو اس میں مختلف وہاں پہ مارتیں بنائی گئی ہیں تو اور ناظرین یہ باہر کا view ہے جو کہ حضر سلمان فارسی کے جو باغ تھا حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور یہ جو امارت ہے یہ سکول بنا ہو ہے یہ اس ہی باغ کا حصہ ہے اور یہ سارا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ باغ ہے اس کی باہر کا view میں دکھا رہا رہا اور پیارے viewers آپ ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں